حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء کے دس حصے ہیں نو حصے عورتوں میں ہے اور ایک حصہ مردوں میں ہے اللہ کریم جب کسی بندے کی عدا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عدا فرماتا ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے دعا اپنے آپ میں ہی قبولیت کی سب سے بڑی تلیل ہے سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گے اور یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پوڑ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اپنی مانگی ہوئی دعاوں پر یقین رکھو وہ رحمان ہے وہ دعائیں رت نہیں کرتا توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یارب محلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر جب تمہارے پاس کچھ بھی پاکی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے اللہ نے تمہاری مٹھی کو بنایا ہی پھرنے کے لیے ہے وہ پھر اسے خالی کبھی نہیں رہنے دے گا ابھی بھی موجزوں کے دروازے کھلے ہیں ابھی بھی کن کی راہیں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں موسیقی